حضرت اسکیل علیہ السلام حضرت مصہ علیہ السلام کے تیسرے خلیفہ ہے جو نبوت سے سرفراز کیے گئے آپ کا لقب ابن الحجوز جنہی بڑیہ کے بیٹے ہیں آپ کو یہ لقب اس لئے ملا کیونکہ جب آپ پیدا ہوئے آپ کی والدہ ماجدہ بہت بڑی ہو چکی تھی آپ کا ایک لقب ذلکفل ہے آپ ذلکفل اس لئے کہلائے کہ آپ نے اپنی کفالت میں لے کر ستر انبیاء کرام کو قتل سے بچا لیا تھا جن کے قتل پر یہودی قوم امادہ ہو چکی تھی آپ بھی اللہ کے فصل و کرم سے یہودیوں کی تلوار سے با چجھ گئے اور برسو زندہ رہ کر اپنی قوم کو ہدایت کرتے رہے بنی اسرائیل کی ایک جماعت آپ کے شہر میں رہتی تھی جب شہر میں تاؤن کی بابا پھیلی تو ان پر موت کا خوف سوار ہو گیا اور یہ لوگ موت کے ڈر سے شہر چھوڑ کر ایک جنگل میں باغ گئے اور وہیں رہنے لگے اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ حرکت بہت زیادہ ناپساندوی اللہ تعالیٰ نے ایک عذاب کا فرشتہ اس جنگل میں بیج دیا جس نے ایک پہار کی آرمی چھپ کر اور چھیک مار کر یہ کہا موتو یعنی تم سب مار جاؤ اس محیب اور بیانک چیخ کو سن کر سب کے سب بغیر کسی بیماری کے مار گئے ان کی تداد ستر ہزار تھی مردوں کی تداد اتنی زیادہ تھی کہ لوگ ان کے کفن دفن کا کوئی انتظام نہ کر سکے اور ان کی لاشیں کھلے میدان میں بے گورو کفن پری پری سرنے لگیں تعفن اور بے انتہا بدبو پورے جنگل اور جنگل کے اطراف میں پھیلنے لگیں کچھ لوگوں نے ان لاشوں پر رحم کھا کر چاروں طرف سے دیوار اٹھا دی تاں کہ یہ لاشیں درندوں سے محفوظ رہیں کچھ دنوں کے بعد حضرت سلکفل کا اس چنگل سے گزر ہوا اپنی قوم کے ستر ہزار انسانوں کو اس ناگہانی موت اور بے کورو کفن لاشوں کے فروانی دیکھ کر رنج و گم سے آپ کا دل بار آیا آپ اب دیدہ ہو گئے اور اللہ کے حضور دکھ برے دل سے گر گرا کر دعا مانگنے لگے فرمانے لگے یا اللہ یہ میری قوم کے افراد تھے جو اپنی ندانی سے یہ گلتی کار بیٹھے کہ موت کے ڈار سے شہر چھوڑ کر جنگل میں آ گئے یہ سب میرے شہر کے باشندے ہیں ان لوگوں سے مجھے انس تھا اور یہ لوگ میرے دکھ سک کے شریف تھے افسوس کہ میری قوم ہلاک ہو گئی اور میں اکیلا رہ گیا اے میری رب یہ وہ قوم تھی جو تیری حمد کر دی تھی اور تیری تحید کا اعلان کر دی تھی اور تیری کبریائی کا خطبہ پڑتی تھی آپ بڑے سوزے دل کے ساتھ دعا میں مشکول تھے کہ آپ پر وہی اتری کہ اے حسدیل علیہ السلام آپ انہیں بکھڑی ہوئی ہڈیوں سے فرما دیجئے کہ اے ہڈیوں بے شک اللہ اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ تم کٹھا ہو جاؤ یہ سن کر بکھڑی ہوئی ہڈیوں میں حرکت پیدا ہوئی اور ہر آدمی کی ہڈیوں جمع ہو کر ہڈیوں کے ڈانچے بان گئے پھر وہی آئی کہ اے حسدیل علیہ السلام آپ فرما دیجئے کہ اللہ کا یہ حکم ہے کہ تم گوست پہن لو یہ کلام سنتے ہی فوراں ہڈیوں کے ڈانچوں پر گوست پوست چار گئے پھر تیسری بار یہ وہی نازل ہوئی کہ اے حسدیل علیہ السلام اب یہ کہہ دو کہ اے مردو خدا کی حکم سے تم سب اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ چنانچہ آپ نے یہ فرما دیا آپ کی زبان سے یہ جملہ نکلتے ہی ستر ہزار لاشین دم زدن میں ناگہان یہ پڑھتے ہوئے کھڑی ہو گئی سبحانک اللہم و بحمدکا لا الہ الا انتا پھر یہ سب لوگ جنگل سے اروانہ ہو کر اپنے شہر میں آ کر دوبارہ عباد ہو گئی اور اپنی عمروں کی مدت تک زندہ رہے لیکن ان لوگوں امرار اس موت کا انشان باقی رہ گیا کہ ان کی اولاد کے جسموں سے سری ہوئی لاش کی بدبو برابر آتی رہی اور یہ لوگ جو کپرہ بھی پہنتے وہ کفن کی صورت میں ہو جاتا تھا جس طرح کبر میں کفن میلہ ہو جاتا ہے ایسا ہی میلہ پر ان کے کپروں پر نمودار ہو جاتا تھا چنانچہ یہ اثرات آج تک ان مہودیوں میں پائی جاتے ہیں جو ان کی نسل سے باقی رہ گئے ہیں یہ عجیب و غریب واقعہ قرآن مجید کی صورت بکرہ میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان فرمایا ہے ترجمہ اے محبوب کیا تم نے نہ دیکھا تھا انہیں جو اپنے گروں سے نکلے تھے اور وہ ہزاروں تھے موت کے ڈر سے تو اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ پھر انہیں زندہ فرما دیا بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے مگر اکثر لوگ نہ شکرے ہیں